السلام علیکم میرے عزیز دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو استغفر اللہ کا ٹین ڈیس کا چیلنج بتاؤں گی جس میں آپ استغفر اللہ پڑھیں گے تو آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے اور تمام حاجات پوری ہوں گی گھر میں سکون ملے گا رزق میں برکت ہوگی یہ سب ہی چیزیں ہوں گی اگر آپ استغفار کا ذکر کریں گے دس دن تک جیسے میں بتاؤں گی ٹھیک ویسے ہی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ ضروری بات آپ سبھی لوگ جان رہے ہوں گے پلسطین کے حالت اس وقت ٹھیک نہیں ہے تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے تو آپ سبھی لوگ اپنی دعاوں میں پلسطین کو یاد رکھئے جب بھی آپ دعا کریں تو ان لوگوں کے لیے ضرور دعا کریں رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے آخری عشرہ چل رہا ہے تو اپنی دعاوں میں ان لوگوں کو شامل ضرور کریے اور ساتھ میں مجھے بھی شامل کریے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اب ٹین ڈیس کا جو چیلنج ہے استغفر اللہ کا جس میں آپ کو سات ہزار بار استغفر اللہ پڑھنا ہے ایک دن میں آپ چاہے تو ون سٹنگ میں پورے سیون تھاؤزن ٹائمز استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں یا آپ ہر نماز کے بعد پندرہ سو ففٹین ہنڈر ٹائمز استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ سیون تھاؤزن ٹائم ون سٹنگ میں پڑھ رہے ہیں تو استغفر اللہ پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو گیارہ بار دروش شریف پڑھنا ہے شروع میں پھر اس کے آخرین میں دروش شریف پڑھنا ہے پہلے آپ گیارہ بار دروش شریف پڑھیں پھر سات ہزار بار استغفر اللہ پڑھیں پورا استغفر اللہ پڑھنا ہے چاہے تو آپ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں پوری اس کے بعد آپ جب پورا استغفر اللہ ہو جائے سات ہزار بار تو پھر اس کے بعد آپ کو گیارہ بار دروش شریف پڑھنا ہے اسے آپ کو روز کرنا ہے ون سٹنگ میں یا تو پھر آپ جیسے میں نے کرا ہے ویسے کر سکتے ہیں جیسے کی میں ہر نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھتی ہوں اور فجر میں میں پندرہ سو بار پڑھ لیتی ہوں زہر میں میں پندرہ سو بار پڑھ لیتی ہوں عصر میں میں پندرہ سو بار پڑھ لیتی ہوں مغرب میں میں پندرہ سو بار پڑھ لیتی ہوں پھر عشاء میں میرے پاس صرف ایک ہزار باری استغفراللہ پڑھنے کو بچتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے اس میں مجھے زیادہ فائدہ لگا کیونکہ جب آپ ہر سٹنگ میں پندرہ سو بار استغفراللہ پڑھ رہے ہیں تو آپ دروش شریف کی جو تعداد ایسے میں بڑھ رہی ہے آپ پندرہ سو بار استغفراللہ پڑھیں گے تو اس میں شروع میں گیارہ بار دروش شریف پھر آخری میں گیارہ بار دروش شریف پڑھیں گے تو ایسے میں آپ کے جو دروش شریف کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے بنیزبت آپ ون سٹنگ میں پڑھیں تو اس میں تھوڑی کم ہے جیسے کہ آج کل گھر میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں ملتا آج کل کا ہر انسان کا جو شیڈیول ہے وہ بہت بیزی چلتا ہے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ ہم ون سٹنگ میں پورے سیون تھاؤزن بار استغفراللہ پڑھ لیں اور اس کے جو کاؤنٹنگ ہے وہ بہت زیادہ بھی ہے تو ہر انسان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ ہم سات ہزار بار ایک بار میں پورے استغفراللہ پڑھیں تو ہم اس کو بار سکتے ہیں کتنے ایزیلی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم کیسے اس کو سیپریٹ کر کے اور الگ پڑھ سکتے ہیں اس میں بس آپ کو دریش شریف کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ بڑھا لینی ہے تو ایسے میں آپ ٹین ڈیس کر کے دیکھئے آپ کی جتنی بھی حاجات ہے جو آپ کی رزق میں تنگی ہے یا رشتہ نہیں آرہا ہے یا کوئی پرشانی سے آپ جوج رہے ہیں تو آپ ایسے میں کر کے دیکھئے تو آپ کو ضرور فائدہ ملے گا اس کی بہت بڑی فصیلت ہے اگر آپ پرشان حال ہیں تو آپ اس کو ضرور پڑھیں آپ کی شاری پرشانی دور ہو جائے گی یقین مانئے استغفراللہ پڑھنے سے چھٹے دن ہی جو پرشانی ہے وہ دور ہو گئی تھی ایک کی انہیں نے مجھے بتایا ہے کہ ان کی جو یہ چیلنج کرنے کے بعد کیونکہ ان کی سکس دے دے جو پرشانی ہے وہ دور ہو گئی تھی تو آپ بھی اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھائیں ہم بھی اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھائیں تو یہ کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ کی جواب نہیں لگ رہی ہے آپ پرشان حالیں تو اس کو ضرور پڑھئیے بس جیسے میں نے ترتیب بتائیے ویسے ہی آپ پڑھئیے سات ہزار بار ایک سٹنگ میں بھی پڑھ سکتے ہیں نہیں تو سیپریٹ پڑھ سکتے ہیں ہن نماز کے بعد نماز تو آپ سبھی لوگ پڑھتے ہی ہوں گے نماز تو فرض ہے ہم پہ تو ہن نماز کے بعد کچھ اور اسکار کیوں نہ جوڑ دیے جائیں جس کو پڑھنے سے ہمیں اور فائدہ ملے ہماری زندگی آسان ہو جائے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے استغفراللہ آپ جتنا پڑھو گے تو میں اس کو باغوں کا مالک بنا دوں گا بارش کر دوں گا تو ہم لوگ کیوں نہیں پڑھیں کہ ہم بھی باغوں کے مالک کیوں نہیں بن جائیں استغفراللہ پڑھنے سے گناہوں کی معافی تو ملتی ہے لیکن اس کے فائدے بھی بہت سارے ہیں تو کیوں نہ ہم استغفراللہ دل لگا کے پڑھیں اور جب بھی ہم پڑھیں تو دل لگا کے پڑھیں جلدی جلدی میں نہ پڑھیں کہ ہم یہ سوچیں بس جلدی سے پڑھ لیں اور ہماری جو کاؤنٹنگ ہے وہ ختم ہو جائیں ہمیں ایسے بالکل بھی نہیں پڑھنا آرام سے اس میں دل لگا کے پڑھنا ہے تب ہی ہمیں اس کے فائدے حاصل ہوں گے اگر آپ ٹین ڈیس چیلنج میں ایک دن بھی چھوڑ دیتے ہیں تو شاید اس کا وزیفہ اثر نہ کریں آپ پورے ٹین ڈیس کر کے دیکھئے بس یہی نہیں کہ آپ نے ٹین ڈیس کیا اور پھر چھوڑ دی آپ کو برابدی سے کرتے ہی رینا ہے روز جتنا ہو سا کہ اتنا کریے اٹھتے بیٹھتے استغفراللہ پڑھئے یقین مانیے میرا میں اتنا استغفار کرتی ہوں کہ اب میں سوتے میں سے اٹھ جاؤں تو میرا موہ جو ہے استغفار کے لیے وہ چلتا ہی رہتا ہے اتنی میں عادی ہو گئی ہوں استغفار کی تو آپ سبھی لوگ بھی اس کے عادی ہوئی ہے اس کو پڑھی ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اس کی بہت بڑی برکت ہے تو ہم سبھی لوگ کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھائیں جب اللہ نے اتنے اچھے ذکر و عذکار ہمیں دیئے ہیں پڑھنے کے لیے تو ہم وہ کیوں نہ پڑھیں بنسبت لوگوں کی برائی کریں بنسبت لوگوں سے جھکڑا کریں ان سب کو چھوڑ کے ہم اللہ کے ذکر میں کیوں نہ لگ جائیں جس میں ہمیں فائدہ ہے ہم دنیاوی فائدہ کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں کیوں نہ لگ جائیں جس سے ہمیں فائدہ ملے دنیاوی زندگی تو چند دن کی ہے اصلی زندگی تو ہماری اوپر جا کے شروع ہوگی تو ہم اپنی اصلی زندگی میں دھیان دے بنسبت نیچے کی زندگی میں قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہم جتنا اصلقفار پڑھیں گے اتنے ہی ہمیں فائدہ حاصل ہوں گے اتنے ہی ہمارے گناہ ماف ہوں گے تو اس لیے اصلقفار پڑھتے رہیے دل لگا کے پڑھئے یہ مت سوچئے کہ ہمیں بس جلدی جلدی میں پڑھنا ہے نماز بھی پڑھئے قرآن بھی پڑھئے تو ہر چیز میں دل لگا کے کرئے بدسکونی سے مت کرئے جتنا آپ دل لگا کے کام کریں گے تو نہیں آپ کے لیے فائدہ مند ہے استقفار کی برکت ہے اس میں آپ کو دس دن کے اندر ہی پتہ چل جائے گی اگر آپ اپنی زندگی سے پرشان حال ہو گئے ہیں اور آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آرہا آپ نے لوگوں کو اپنے دکھڑے سنا سنا کے لوگوں کے کان پکا دیئے ہیں تو آپ استقفار کا ذکر کرئے لوگوں سے مت بولی اگر آپ استقفار کا ذکر کریں گے تو آپ کو لوگوں سے بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ استقفار ہر بند تالے کی چاوی ہے آپ اس کا ذکر کر کے تو دیکھئے آپ کو اتنے فائدے ملیں گے کہ آپ لوگوں کو بھول ہی جائیں گے آپ سے استقفار کی دنیا میں چلے جائیں گے آپ سے استقفار ہی کرتے رہیں گے اپنی پوری زندگی بھر آپ کے ہاتھ میں بس تذبیح ہی رہے گی آپ چاہے تو تذبیح سے پڑھ سکتے ہیں یا ہاتھ میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کو جس میں سکون ملے اس میں پڑھئے لیکن استقفار پڑھئے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اگر آپ اپنی زندگی سے ناکھوش ہیں اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہیں تو اللہ کا دعوان پکڑیے اور استقفار کریے بس یہی ایک بند تالے کی جابی ہے اور کوئی آپ کو اگر پرشان کر رہا ہے یا آپ کسی سے پرشان ہیں تو اس سے پرشان مت ہوئے استقفار کا ذکر کریے لیلت القدر کی راتیں چل رہی ہیں رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے تو کیوں نہ ہم اپنے اللہ کو منائیں بنیزبت لوگوں سے باتیں برائی کرنے سے اچھا ہم اپنے اللہ سے کیوں نہ بات کریں تو اس لئے ہم استقفار کا کیوں نہ ذکر کریں جتنا ہو سکے اتنا اللہ کی رہا میں کیوں نہ لگیں ہم دنیا سے کیوں لو لگائیں ہمیں اللہ سے لو لگانا ہے تو ہم استقفار کریں گے جتنا ہو سکے اتنا کریں گے تاکہ ہماری زندگی کی پوری پرشانیاں مٹ جائیں آپ استقفار کریں گے تو آپ جو سوچیں گے وہ ہوگا اگر آپ اللہ سے لو لگائیں گے تو آپ کے ہر پرشانیاں آسان ہو جائے گی اگر آپ دنیا سے لو لگائیں گے تو آپ کی جو پرشانیاں ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گی تو جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں زندگی گزاریے جتنا ہو سکے استغفار پڑھئے پوری ترتیب میں نے آپ کو بتا دی ہے استغفار پڑھنے کی آپ چاہے تو پوری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں استغفراللہ ربی من کلی زمبی غاتو بھیلائی یا صرف استغفراللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اب دونوں میں سے کوئی سوی ایک چوز کر لیے اور پڑھنا سٹارٹ کر دیجئے آج ہی سے پڑھنا سٹارٹ کر دیجئے ابھی سے ہی پڑھنا سٹارٹ کر دیجئے بس پڑھنا سٹارٹ کر دیجئے دتنا پڑھیں گے اتنے فائدیں ہیں اور اپنی سٹوری میرے ساتھ ضرور شیئر کریے تاکہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی سٹوری ضرور شیئر کروں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا بٹن دمانا مت بھولیے میرے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریے شیئر کریے اور کمینٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ